موسیقی جناب بدرواستی صاحب منافقوں کو ہے بیکار ساتھ لے جانا بس ایک جرت انکار ساتھ لے جانا تمہاری نسل کو حاجت ہے ایک مسیحہ کی میرے قبیلے کا بیمار ساتھ لے جانا جناب بدرواستی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی ابھی محترم ارجن سنگھ صاحب کے مطالق بتایا گیا کہ ان سی پی او ایل انہی کی دین ہے تو حضرات یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس اقبال میدان میں ہم بیٹھے ہیں یہ اقبال میدان بھی ارجن سنگھ صاحب کی ہی دین ہے زوردار تعلیہ ہونا چاہیے بھوپال یونیورسٹی کا نام برکت اللہ مجاہد آزادی برکت اللہ کے نام پر رکھنے کا شرب بھی ارجن سنگھ صاحب کو حاصل ہے اہل بھوپال زوردار تعلیہ بجا کر اس کا استقبال کریں اور شکریہ ادا کریں کہ فرمان یہ ہے کہ اگر ہم انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے یہاں سے میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں ملائزہ کیجئے گا ملائزہ کیجئے عرض کرتا ہوں کہ غم بھولانے کی بات کرتے ہو غم بھولانے کی بات کرتے ہو مسکرانے کی بات کرتے ہو دل دکھانے میں تم بھی شامل تھے اب زمانے کی بات کرتے ہو کہ غم بھولانے کی بات کرتے ہو مسکرانے کی بات کرتے ہو دل دکھانے میں تم بھی شامل تھے اب زمانی کی بات کرتے ہو دوستو چار مصرے اور اس کے بعد بدل کے کچھ شیر پیش کروں گا عرص کیا ہے کہ اپنی تصویر تصور میں سجا کر جانا اپنی تصویر تصور میں سجا کر جانا میری آنکھوں سے میری نیند اڑا کر جانا میری آنکھوں سے میری نیند اڑا کر جانا اور ہوش میں رہ کے جیوں گا میں بھلا کس کے لیے ہوش میں رہ کے جیوں گا میں بھلا کس کے لیے کس کے لیے چھوڑ کر جاؤ تو دیوانہ بنا کر جانا کہ چھوڑ کر جاؤ تو دیوانہ بنا کر جانا غزل کا مطلع ملاحظہ کریں حضرات اور جی ترنم سے پیش کروں گا اس کے بعد اچھے دن بنام کتنے دن مطلع ملاحظہ کیجئے طالب علم کا اجس کرتا ہوں کہ مہکتے مسکراتے خوبصورت پھول کتنے دن حضرات آپ سب کے ساتھ چاہوں گا مہکتے مسکراتے خوبصورت پھول کتنے دن تیرے سمجھوتے رکھیں گے تجھے مقبول کتنے دن تیرے سمجھوتے رکھیں گے تجھے مقبول کتنے دن اس کو نکل جانے دیجئے کیونکہ ہم بھی آگ بجانے کا ہی کام کر رہے ہیں وہ بھی آگ بجانے جا رہا ہے وہ آگ بجانا زیادہ ضروری ہے ہم تو رات بھر آگ بجاتے ہی رہیں گے پھر مطلب ملائزہ کیجئے گا ارس کیا ہے کہ مہکتے مسکراتے خوبصورت پھول کتنے دن تیرے سمجھوتے رکھیں گے تجھے مقبول کتنے دن اور یہ بھی شیر کہ بہت دن تک یہاں تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں رہتا بہت دن تک یہاں تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں رہتا کوئی بھی کچھ بھی نہیں رہتا تیرے جلوے تیرے چرچے تیرے معمول کتنے دن تیرے چرچے تیرے جلوے تیرے معمول کتنے دن اور یہ پاپی پیٹ کی جوالہ فقط روٹی سے بچتی ہے یہ پاپی پیٹ کی جوالہ فقط روٹی سے بچتی ہے فقط روٹی سے بچتی ہے تو تلواروں سے کیا ہوگا بھلا ترشول کتنے دن یہ پاپی پیٹ کی جوالہ فقط روٹی سے بچتی ہے تو پاپی یہ پاپی پیٹ کی جوالہ فقط روٹی سے بچتی ہے تو تلواروں سے کیا ہوگا بھلا ترشول کتنے دن اور زمین کو بانٹنے کا فیصلہ آسان ہوتا ہے زمین کو بانٹنے کا فیصلہ آسان ہوتا ہے مگر سب کو رولاتی ہے ذرا سی بھول کتنے دن با 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 زمین کو بانٹنے کا فیصلہ آسان ہوتا ہے زمین کو بانٹنے کا فیصلہ آسان ہوتا ہے مگر سب کو رولاتی ہے ذرا سی بھول کتنے دن مگر سب کو رولاتی ہے ذرا سی بھول کتنے دن اور اگر سب ٹھان لیں تو پھر یہ منظر صاف ہو جائے اگر سب ٹھان لیں تو پھر یہ منظر صاف ہو جائے یہ منظر صاف ہو جائے سلکتے آشیانوں کی ہوا میں دھول کتنے دن سلکتے آشیانوں کی ہوا میں دھول کتنے دن اور یہ شعر اس غزل کا آخری شعر کہ محبت کے بنا یارو مکمل کچھ نہیں ہوتا کیا اچھا ہے بدروائی بابا محبت کے بنا یارو مکمل کچھ نہیں ہوتا مکمل کچھ نہیں ہوتا عداوت کی کہانی کو بھی دوگے طول کتنے دن عداوت کی کہانی کو بھی دوگے طول کتنے دن اور ایک غزل کے چنشر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے جی بھوپال والی پیش کر رہا ہوں مطلب ملاحظہ کریں حضرات کہ ارشاد بدروائی یوں ہی گزرے جا رہے ہیں دن مہینے سال کے آؤ کچھ باتیں کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آؤ کچھ باتیں کریں شیر ملاحظہ کریں حضرات کہ میں اکیلا ہی پشمہ تو نہیں ہوں میرے بات میں اکیلا ہی پشمہ تو نہیں ہوں میرے بات وہ بھی شرمندہ ہوئے ہیں مجھ کو خالی ٹال کے آؤ کچھ باتیں کریں یاس حسرت غم امیدیں بے قراری اور دل بہت اچھے واہ 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 یاس حسرت غم امیدیں بے قراری اور دل پیار کے سب قرض زمین میں ہے اسی کنگال کے کیا چھے واہ اور حضرات یہ شیر ملاحظہ کریں ویجے بھائی اور سب دوست ہمارے جو مہمان آئے ہیں بھوپال کیا ہے دو مصروں میں بتانے کی کوشش کیا ملائزہ علی جناب ملائزہ کریں کاشیب بھائی اس کا غدل کا مفتہ بھی ہے کہ شام دل کش رات مہوش صبح گلوش بدر جی کہ شام دل کش رات مہوش صبح گلوش بدر جی کہ شام دل کش رات مہوش صبح گلوش بدر جی کہ شام دل کش رات مہوش صبح گلوش بدر جی یاد جنت میں بھی آئیں گے مزے بھوپال کے لیاؤں کچھ باتیں کریں بہت شکریہ بہت شکریہ نماز